شیب اور سانیا کرکٹ اور ٹینس کے دو بڑے سٹار ہیں اور پوری دنیا میں جانی پہچانی شخصیت بھی ہیں یہ دونوں سپورٹ کپل اکثر لائم لائٹ میں رہتے ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ پرفیکٹ فیملی پکچر شیئر کرتے ہیں تہام آج کل ان کے ستارے گردش میں ہیں اور سوشل میڈیا میں ان کی سپریشن کی خبریں زیرے گردش ہیں ان کی سپریشن ہوئی ہے یا نہیں یہ ہم ویڈیو میں آپ کو آگے بتائیں گے پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزاری شیئر کے مارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے یہ کپل دو ہزار دس میں شادی کے مندن میں بندہ اور ان کی ابتدا میں بہت سی مشکلات کو فیس کرنا پڑا کیونکہ شیب کی پہلی بیوی میدان میں آگئی اور ان کی شادی سے زیادہ شیب کی پہلی بیوی خبروں میں تھی اس سب کے بوجود یہ کپل ایسی خبروں کو خاطر میں نالاتے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور بارہ سال ایک ساتھ گزارے انڈیا اور پاکستان کے یہ دونوں کلاری اپنے ملکوں کی دشمنی کو بھی اپنے رشتے میں نال لائے اور اپنے بیٹے زنان کے ساتھ خوشی خوشی زنگی گزارتے رہے پرحال ہی میں سوشل میڈیا میں توفان بھرپا ہو گیا جس میں ان کی ذاتی زنگی کو لے کر خوب خبر کرم ہیں ان کے بیٹے کی پچھلے دنوں برڈے سیلیبریشن ہوئی مرزا اور ملک نے مل کر اپنے بیٹے کی سالگیرہ بنائی اور پکچر بھی سوشل میڈیا میں شیئر کی لیکن سانیا نے اپنے اکاؤنٹ سے پارٹی کی کوئی تصویر شیئر نہ کی جبکہ شویب نے اپنے اکاؤنٹ سے اپنے بیٹے کی سالگیرہ کی تصاویر شیئر کی اور کیپشن میں لکھا جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں اور سانیا اور ہمبل ہو گئے اور ثابت قدم ہو گئے اپنے رشتے کو لے کر اور ہماری لائف کا ایک مقصد ہو گیا جو کہ صرف اور صرف تم تھے آج ہم ایک ساتھ نہیں اور روز ملاقات بھی نہیں کر سکتے لیکن بابا ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ سانیا بھی اپنے اکاؤنٹ سے ہارڈ برییکنگ اور ٹاف ٹائم کی پوست شیئر کرتی نظر آ رہی ہے اور انہوں نے ایک پوست میں لکھا کہ ان کا بیٹا اس ٹاف ٹائم میں ماما کو سپورٹ کر رہا ہے یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شویب ملک آج کل اے آر وائی کا ایک پروگرام دی الٹی میٹ مقابلہ شوٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں ہیں جبکہ سانیا اور ان کے بیٹے دبائی میں مقیم ہے سانیا کا کہن ہے کہ میں پاکستان نہیں رہنا چاہتی کیونکہ میں پاکستان میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی شویب کے رکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان ٹیلی ویزن کا حصہ بن چکے ہیں اور ان کا زردہ ٹائم پاکستان میں ہی گزرتا ہے جبکہ سانیا نے ایک دکپل شو میں بتایا تھا کہ میں اور شویب بہت کم ٹائم ایک ساتھ گزرتے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ ہم سال میں دو مہینے کے لیے کٹھے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تو بہت ٹائم گزر جاتا ہے کہ ہماری ٹیلی فون میں بات بھی نہیں ہو پاتی ان سب باتوں کو لے کر سوشل میڈیا میں لوگوں نے ایک نیا سوشہ شور دیا کہ ان کی تلاق ہو چکی ہے تاہم اس کپل کی طرف سے کوئی بھی تصدیق نہیں ہوئی نہ ہی کوئی ایسی پوسٹ یا ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ان کی تلاق ہو چکی ہے جبکہ شویب نے جب کیپشن لکھا تو اس میں نیچے واضح طور پر لکھا ہوا ہے ماما اینڈ بابا لاویو ایو ایلوٹ اس کے علاوہ سانیہ اپنے شوہر کے ساتھ اکثر اپنی تصاویر اور ویڈیو بھی شیئر کرتی رہتی ہیں اور کچھ تو بہت زیادہ فنی ویڈیو بھی ہوتی ہیں مرزہ اور ملک ایک دوسری سے کام کے سلسلے میں دور ہوتے ہیں اور ایک ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے اس لیے ہر کچھ عرصے کے بعد سوشل میڈیا میں ان کی تلاق کی خبریں خوب گرم رہتی ہیں پر اس کپل کی جانب سے ہمیشہ ہی اس چیز کی تردید ہوتی ہے ہم انسانوں کی طرح ہے ہمیں بھی کوئی تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے اور ہم اس سے ریلیٹڈ کوئی پوسٹ شیئر کر سکتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ہماری سپریچن ہو سو پلیز ہمارے بارے میں اتنا نہ سوچئے ہم دور ضرور ہے لیکن ہم الگ نہیں ہوئے ہم اپنے بیٹے کی مل کر پرورش کر رہے ہیں اور ہم آپس میں ایک دوسری سے بہت پیار بھی کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کپل کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا ظاہر کومنٹ میں لازمی کیجئے گا شکریہ